بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی بے شمار جو ایجنسیز ہیں اور ارگنائزیشنز ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میریٹیم ڈرمین کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے وہ اس سے وابستہ ہیں اور آج سے تقریباً دس سال پہلے اس عمر کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسا کوارڈینیشن سینٹر قیام میں لائے جائے جو کہ میریٹیم ریلیٹڈ انفرمیشن جو ہے اس کو اس کے پاس جمع ہو وہ اس کو کولیٹ کرے اور پھر جو ریسپیکٹیو سٹیک ہولڈر ہے اس تک وہ انفرمیشن پہنچے تھا کہ وہ اس کی پر ایکشن لے سکے اس سے پہلے انڈویجولی اپنے اپنی ڈومین میں سارے سٹیک ہولڈر کے پاس وہ انفرمیشن آتی بھی تھی لیکن کوئی ایسا نرف سینٹر نہیں تھا جہاں بھی ساری انفرمیشن آگے جمع ہو سکے اور پھر ٹائملی اس کنسرم سٹیک ہولڈر تک پہنچ سکے تو آج سے تقریباً دس سال پہلے دوہزار تیرہ میں گوہمت کے اپروول سے جوائنٹ میریٹم انفرمیشن اور کوڈنیشن سینٹر کا قیام اس کو اسٹیبلش کیا گیا پاکستان نیوی نے سیفرٹ کو اس پیر ہٹ کیا اور آئیڈیا یہ تھا کہ اس میں جتنے نیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ بٹھایا جائے اور اس میں جو میریٹم ریلیٹیڈ انفرمیشن ہے اس کو یہاں پہ اس سینٹر میں پہنچے آپ اس میں ایک کمیونکیشن کا سسٹم ہو اور پھر اس کے بعد ٹائملی اس کنسرن سٹیک ہولڈرز تھا کوئی انفرمیشن ریلے کی جائے داکہ وہ اس ایکشنیبل انفرمیشن کی پر کام کر سکے تو شروع میں تو ایک موڈس سٹارٹ تھا لیکن الحمدللہ ان دس سالوں میں اس سینٹر نے کافی ترقی کیا اور اس وقت تقریباً اٹھالیس کے قریب نیشنل سٹیک ہولڈرز جن کا تعلق سیکیورٹی سے باقی ایکنومک ایکٹیوٹی سے فشری سے پورٹ ایتھارٹی سے اکیڈیمیا اور باقی ان کا ایک آپس میں ایک تعلق ہے اور وہ اس کے میمبرز ہیں اور جو افیکٹیبلی کانٹیبیوٹ کرتے ہیں اس پورے پروسس میں اور لائک ویز لگ بگ تقریباً اسی طرح کے جو باقی سینٹرز ہیں دنیا میں اور اس ریجن میں تقریباً آٹھ سینٹرز کے ساتھ اس جوائنٹ میریٹم انفرمیشن اور کوارڈینیشن سینٹر کے لینکجز ہیں جس میں آپس میں وہ انفرمیشن شیرنگ جو ہے وہ ہوتی ہے ابھی اس سال نیول ایڈ کورٹر کی ڈائریکشن کے اوپر ہم یہ ایکسرسائز سی گارڈ کا انعقاد کریں گے جو نوڈ سے اٹھارہ تک جنوری تک کرے گی اور اس میں یہ ایکسرسائز انشاءاللہ ایک اینول فیچر ہوگا جس میں بیسیکلی بیسیکلی جو ہمارے جو پروسیجرز ہیں جو ہمارے پروسیسیز ہیں جو ہمارے کمیونکیشن پروٹوکول ہیں آپس میں ویری سٹیکھولڈرز کے ساتھ ان کو ریویو کریں گے ان کو انیلائز کریں گے اور ڈیفرنٹ اس میں سیناریو بیسٹ ایکسرسائزز کو کنڈکٹ کر کے دیکھا جائے گا کہ اس میں بہتری کے کن کن چیزوں میں مزید بہتری لائے جا سکتی ہے اور ان میں پھر کوشش کیا جائے گا کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے تاکہ ہم اپنے میری ٹیم ڈومین کو مزید سیکیور کر سکیں اور اس میں ہمارے نیشن سٹیکھولڈرز ہیں وہی انتوزیسٹک اور بڑے ایکٹیوی پارٹیسپیٹ کریں گے اور ہی ہوپ کہ یہ جو ایکسرسائز ہے اور اس کا انشاءاللہ باقیدہ ان اکاد جو ہے وہ ہیلپ فول ہوگا میری ٹیم ڈومین کو مزید سیکیور کرنے میں اور بہتر کرنے میں بہت شکریہ موسیقی